روس نے اسرائیل کو فلسطین کے ساتھ مذاکرات کے لیے سالسی کا کردار نبھانے کی پیشکش کر دی ہے روسی وزارت خارجہ کے جاری کردہ اعلامی کے مطابق مشرق وستہ اور افریقی ممالک کے لیے روسی صدر کے خصوصی نمائندے اور نائب وزیر خارجہ ندار الحکومت میں اسرائیلی صفیر سے ملاقات کی ملاقات کے دوران نائب روسی وزیر خارجہ اور اسرائیلی صفیر کے مبین غزہ کی پٹی پر ہونے والی بمباری اور اسرائیل و فلسطین کے مبین جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال ہوا روسی نائب وزیر خارجہ نے فلسطین میں نسل کشی اور ظلموں بربیت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے طاقت کے استعمال پر دوٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ بے گناہ انسانی جانوں کا زیا روس کو کسی صورت قبول نہیں روسی حکام نے اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے والے فلسطینیوں کی اتداد میں اضافے پر بھی تشویش ظاہر کی اور فلسطین کے ساتھ مسئلے کو مذاکرات کی میز پر حل کرنے کا مشورہ دیا روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ روس اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذاکرات کے لیے سالسی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے یہ بھی واضح رہے کہ سے پہلے روس نے اسرائیل کو دوٹوک دھنکی دی تھی کہ روس بھی اس جنگ میں کود سکتا ہے اگر اسرائیل اپنی جہریت سے باز نہ آیا جس کے بعد بھی اسرائیل نے اس دھنکی کے بعد اپنا رویہ کچھ نرم کر لیا ہے اور اب اسرائیل بھی یہ بہانے دون رہا ہے کہ کسی طرح حماس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں